یہ ہے نیا انڈیا یہ نئے انڈیا کا نیا اور خوفناک چہرہ ہے تو نریندر موڈی کی سوچ کو ڈسلائک کرنے والے ناپسند کرنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن چیز آر ایس ایس ہے اور جب تک آر ایس ایس چاہے گی شیف سینہ کے گھنڈے اور بدمار جو ہیں آپ دیکھیں وہ کتنی تعداد میں ہیں اور ان کے ہاتھوں میں وہ جو کیسری رنگ کا وہ بٹا عورتیں ہیں وہ ہے اور کس طرح سے وہ نعرے لگا رہے ہیں اس لڑکی کے خلاف ہندو انتیا پسندو کہوں گا تو سب کو مرچی لگ جائے گی مسلمان اگر ٹیررسٹ ہے تو اس کو پروپگیٹ کیا جاتا ہے اور اگر یہ ٹیررزم ہندو یا عیسائی کرے تو اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے ورلڈ میڈیا کی جانب سے انڈین میڈیا کی جانب سے اور میں اپنے چینل پر اس قسم کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا گوگل پر بیٹھے یوٹیوب پر حکمرانی کرنے والے بھارت ماتا کے جتنے سپوت ہیں اس ویڈیو کو یلو کیٹیگری میں ڈالیں کشمیر کے کشمیر میں مجاجین کھڑے ہوئے ہیں کشمیر کے لوگ آٹھ لاکھ بھارتی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نہیتے کھڑے ہوئے ہیں نمزکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستان اسپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو دراصل ایک ویڈیو میں بات ہو رہی ہے انڈیا میں جو ہجاب کے نام پر جو مسکان نام لڑکی نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بارے میں دوستو جیسے کب جانتے ہیں جو مسکان نام لڑکی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کھول میں ہجاب پینکے جاؤں گی یا کولیج ہو لیکن دوستو جیسے کب آپ کو پتا ہے جو انڈیا ہے اس کا سب کا ایک اعلق ڈریس کوڈ ہوتا ہے اور اسی کے لئے یہاں پر سب کچھ چل رہا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پاکستان سے نہیں ہو جا رہی ہے اور پاکستان اس پر ریاکت کر رہے ہیں دوستو جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اگر ہندو بچی نے اگر اس طرح کا کیا ہوتا تو آج وہ جو لڑکی ہوتی جو ہندو لڑکی ہوتی آج وہ اس دھرتی پہ نہیں ہوتی ایسے پاکستان میں ہوتا ہے لیکن وہی پاکستانی میڈیا ہندوستان پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ اخیرکار انڈیا میں کیا ہو رہا ہے دوستو پاکستانی میڈیا کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آخیرکار ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے اور انڈیا میں تو ایک دو ایسے چیز ہوتے ہیں اور یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوا ہے یہ تو بس اپنی آواز اٹھا رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے ہندو لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے اور جبرن ان کو بدل دیا جاتا ہے تو کہیں کہیں دوستو اس ویڈیو کو آپ لوگ سیریس مت لیجے گا اس کو آپ لوگ انٹرٹینمنٹ پرپچ کی طرح لیجے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی وہ خبر کے ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں تو چلی ویڈیو میں آئے کر بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پاکستانی ویڈیو اس پر کیا کہہ رہی ہے عبدالباس صاحب یہ کچھ لوگ وہاں پر سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں جیسے کہ اب یہ جو انڈین ایک صحافی ہیں پھر بولی ووڈ کی اداکار ہے پوجہ بڑھ صاحبہ انہوں نے اور یہ جو صاحبی بزیر علی مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی اور بھارت کے کچھ لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ ٹویٹ کر کے موڈی سرکار کو بقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی یہ ہے نیا انڈیا یہ نئے انڈیا کا نیا اور خوفناک چہرہ ہے تو نریندر موڈی کی سوچ کو ڈسلائک کرنے والے ناپسند کرنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن نریندر موڈی شاید الیکشن جیتے ہیں کہ ابھی صرف آر ایس ایس کی خوشنی کو دیکھ رہا ہے دیفینیٹلی نریندر موڈی اصل چیز آر ایس ایس ہے اور جب تک آر ایس ایس چاہے گی ملکل یہ نریندر موڈی ان کے کٹ پتلی کہلیں اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ نریندر موڈی کوئی اپنے طور پر بہت بڑے سٹیٹسمنٹ آگئے ہیں تو لیکن جس میں آپ نے فرمایا سیول سوسائٹی میں یقین ہم کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنرلی سمجھتے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ہوتے بھارت جو سیکلر فانگیشن ہے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے جو ان کے کانسٹیٹوشن میں بھی ہے لیکن ان کی تعداد جو لوگ ایکسپریس کرتے ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہے تو اس حضر سے بھارت کا پورا کلچر جو ہے بدقسمتی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے جو اس خطے کیلئے اچھا نہیں ہے کیونکہ نیپول ساتھ دیکھیں وہ ان کے خلاف بھی معاملات گربر ہو رہے ہیں انہوں نے ان کی تیریٹری پہ قبضہ کر لیا ہے اس طرح چین کے معاملات خراب ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ تو پہلی جمعو اور کشمیر کے حالات خراب تھے تو جو ایک سوچ ہے فنڈیمنٹل سوچ ایکسٹریمیس سوچ یہ صرف بھارت کے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے اندرونی اعتبار سے لیکن ان کی اگر آپ فارن پالیسی بھی دیکھیں تو اس پر بھی ایکسٹریمیس خاص طور پر جو ان کے نیبر میں آپ کو نظر آتی ہے ایک جو فلیکسیبیلیٹی ہونی چاہیے ڈپلومسی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی اس لیے مسائل ان کی ریجن میں خاص طور پر خراب ہو رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں سار سامل بھی نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ سے تو ایک جو کمپلیکس جو آپ نے کہا نا یہ ایک انفیارٹی کمپلیکس ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ اب یہ کس طرح جائے گا اگر آپ فوٹیج دیکھیں جس طرح سے شیف سینہ کے گھنڈے اور بدماغ جو ہیں آپ دیکھیں وہ کتنی تعداد میں ہے اور ان کے ہاتھوں میں وہ جو کیسری رنگ کا وہ ڈپٹا اورتے ہیں وہ ہے اور کس طرح سے وہ نعرے لگا رہے ہیں اس لڑکی کے خلاف اور وہ بڑی حمد سے دلیری کے ساتھ وہ ان کے نعروں کا جواب دے رہی ہے اور اکیلی تنہا اللہ وکبر کے نعرے لکا رہی ہے بغیر کسی ڈھر کے بغیر کسی خوف کے وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے بڑی جلت کے ساتھ میں تو سلوٹ کرتا ہوں اس کے والدائن کو جنہوں نے اس کی تربیت کی جس طریقے سے وہ اس سارے سین میں وہ کھڑی ہوئی ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہے یہ ایک بھارک میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک ایک ہپ ہے ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جس طرح سے کشمیر کے کشمیر میں مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں کشمیر کے لوگ آٹھ لاکھ بھارتی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نہیتے کھڑے ہوئے ہیں باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو دھرے نہ خوفزدہ نہ ہو ان سے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بزدل لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں اور یہ اسی پہ ٹڑھائی کرتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں جو خوفزدہ ہو جاتے ہیں مسلمان آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھ لیں اسی تعداد میں رہے اسی تعداد میں انہوں نے برستگیر پر حکومت کی ہمیشہ وہ مائنورٹی میں تھے لیکن وہ دلیت تھے جرد مند تھے تو اصل ایشو یہ ہے اور دوسری طرف بھارت کا مکرو چیرہ بھارت میں جو لبرلزم ہے جو اس کا مکرو چیرہ سائی دنیا کے سامنے آگیا کہ کس طرح سے بھارت میں الالان جو گھنڈے ہیں وہ جو بدماش ہیں جو شیف سینہ کے گھنڈے ہیں وہ کس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ہندو طوا نریندر موڈی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت کا واحد ایجنڈا رہ گئی ہے کون یہ حقیقت نہیں جانتا اور جو نہیں جانتا میرا خیال ہے اسے کسی اچھے دماغی مولج کی ضرورت ہے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ بھارتی جمہوریت سو کال ہی سہی اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کسی بازار میں گھیر کر کے کسی مسلمان کو تلوار کے زور پر اپنی بہادری دکھائی جاتی ہے کبھی کسی درخت سے باندھ کر کسی تبریز کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے کبھی کسی اور صورت میں اپنی بہادری بھارت کے بیٹے منوانے کے لیے مصر نظر آتے ہیں لیکن اس ایک مرتبہ اگر جیشریرام کے نعرے لگانے والوں کو یہ ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ان کو کس حد رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ بھی ایک کمزور سی لڑکی سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنا بڑا پنگا لیتے بھارتی دیاست کرناٹکا میں تنہ تنہا ہندو انتہا پسندوں کو اور جب میں ہندو انتہا پسندوں کہوں گا تو سب کو مرچی لگ جائے گی مسلمان اگر ٹیررسٹ ہے تو اس کو پروپگیٹ کیا جاتا ہے اور اگر یہ ٹیررزم ہندو یا عیسائی کرے تو اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے ورلڈ میڈیا کی جانب سے انڈین میڈیا کی جانب سے اور میں اپنے چینل پر اس قسم کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا گوگل پر بیٹھے یوٹیوب پر حکمرانی کرنے والے بھارت ماتا کے جتنے سپوت ہیں اس ویڈیو کو یلو کیٹیگری میں ڈالیں یا کچھ کریں جو حق بات ہے وہ ہو کر رہے گی بھارتی دیاست کرناٹکا میں کالی جانے والی ایک لڑکی کو چاروں طرف سے گھیر کر کے جائے شریرام کے نعرے لگانے والے ہندو انتہا پسندوں نے ہندو جنونیوں نے مودی کی ناجائز اولادوں نے ایک تن تنہا لڑکی کو پا کر اپنی مردانگی کا جلوہ دکھانے کے لیے دنیا کو اور درحقیقت جوتے کھانے کے لیے خدم آگے بڑھائے جائے شریرام کے نعروں کی گونج میں انہوں نے اس لڑکی کو گھیرا لڑکی نے آرام سے جا کر کے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا بائیک پارک کی اور اس کے بعد چلتی ہوئی ان لوگوں کے ان لچوں لفنگوں بدماشوں دہشتگرد جنونیوں کے جنڈ کے پاس سے گزری اور آخر برسٹ ہو گئی پالڈ بلڑی میجر میجر کی اوقات کیا ہوتی ہے میجر کی اوقات کیا ہوتی ہے وہ اتنا بڑا سورما بنا ہوا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پاکستان کے بارے میں ڈسکشنز کرتا ہے پاکستان کے بارے میں اپنی سورسز سے اپنی ملنے والی آرہ شیئر کرتا ہے اب ایک جھنٹیل اب ایک جھنڈو میجر کی اوقات کیا ہوتی ہے پہلے پائیدان پہ کھڑا ہوتا ہے میجر تو اگر برگیڈیر بھی ہوتا تو اگر میجر جنرل بھی ہوتا تو تیری بات تیری رائے میں کوئی وقت ہوتی صرف اس لیے کہ تو چکنا ہے صرف اس لیے کہ تو بولنے میں اچھا ہے صرف اس لیے کہ مطلب میں کچھ اور کہوں گا تو لوگوں کو برا لگ جائے گا مطلب یہ بیٹھ کر کے سی پیک کے بارے میں بات کرتا ہے یہ ہندوستان سے بیٹھ کر کے پاکستان میں عمران خان اور اس کی بیوی کی شادی کیسے ہوئی اس کی ایک ویڈیو میرے ذہن مجھے کسی نے بھیجی میں نے پتہ نہیں ایسے ہی بیدیانی میں کھول لی غزب خدا کا روزنامہ امت کی طرح پٹر 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 ابھی تو کون ہو تیری اوقات کیا تجھے اپنے گھر میں ہونے والی بربادی نظر نہیں آرہی بدبخت تو اتنے ہی بڑا ہے تو ذرا مودی کے بارے میں ایک لفظ بول کر کے دکھا لیکن وہ گو مطر جو تم دونوں اپس میں شیئر کرتے ہو مودی بھی اور تم بھی تم اس کا کرت چکانے کے لیے پاکستان پر بھونک رہے ہو وہ انڈین پارلیمنٹ میں ابھی کسی نے کھڑے ہو کر کے بڑی صحیح بات کی اس نے کہا پاکستان میں پاکستان میں ہندوستان کو لے کر کہ الیکشن نہیں ہوتا ہندوستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے نام پر ہوتا ہے بھارت میں سیاست کا قلعہ کمہ ہو جائے گا بھارت میں ایشوز ملہ بند ہو جائیں گے اگر پاکستان کے نام کا بخان نہ کیا جائے یہ سو کالڈ دو ٹکے کا میجر اگر تو اتنہ ہی زبردست قسم کا افسر تھا بھائی تو تجھے انڈین آرمی میں ترقی کیوں کرنا ملی تو میجر جیسے گھسیارے عودے پہ لل بشیرے عودے پہ کیوں اپنی گھس رہا تھا اور آج دفاعی مبصر تجزیہ کار بن کر کے تو پاکستان کے بارے میں زہر درحقیقت یہ رسس کی وہ ناجائز اولاد ہے یہ مودی کا وہ ناجائز بیٹا ہے جو اپنے باپ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق پاکستان پر بھونک کر اپنے ہونے کا جواز فرام کر رہا ہے ان جیسے بدبختوں کے لیے ان جیسے بدبختوں کے لیے مسکان خان نامی وہ ایک عورت وہ ایک لڑکی ہی کافی ہے جس نے ہندو انتہا پسند قانونیوں کے سامنے نعرہ تقبیر بلند کر کے